بندوں سے کس محبت برے انداز میں مخاطب ہو کر اپنے قریب کا رہا ہے سنو اگر کوئی چیز تمہارے مطابق نہ ہو تو پریشان مت ہونا اب تو بلکہ تم خوش ہو جاؤ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں چلا گیا ہے کیا ہوا کہ مشکلیں بھر گئی ہیں سنو مشکلیں جتنی بھی بری ہو تمہیں اللہ کے قریب لے جائیں گی اور جتنے اللہ کے قریب ہو جاؤ گے مشکلیں اتنی ہی چھوٹی ہو جائے گی یقین رکھو وہ گائب سے ایسی مدد بیجے گا تم اتمنان میں ہو جاؤ گے جو اللہ کی چاہتوں پر گلہ نہیں کرتے ان کی چاہتوں پر بھی اللہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جب حالات کنٹرول سے باہی لگنے لگیں مشکلات سنبھالی نہ جائیں اور بہتر حالات بھی نظر نہ آ رہے ہو تو مایوس ہونے کی وجہ مدد مومن کی طرح حمد کر کر اپنی مشکلات کو اللہ کے سبور کر دینا جس نے فیرون کے دربار ہونے کے باوجود حمد کر کر موسیٰ کے رب کی حقیقت کی طرف توجہ دلوائی ان برد پرستوں کو مشرقین کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی اس نے بینا سوچے سمجھے سب کچھ اللہ کے سبور کر دیا پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے یہ کہ اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے سورت کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہمیں سبر کر لینا چاہیے کیونکہ ضروری نہیں ہر چیز کی حکمت ہمیں فوری سمجھ آ جائے کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں وقت سارے راز کھول دیتا ہے اور اللہ تمہیں ان چیزوں سے نوازتا ہے جسے ملنے کا تمہیں پکتا ایمان ہوتا ہے اور تب ہی تمہارا اللہ سے محبت کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے تاکہ ازمائی سے تم تنگ آ کر اپنا ایمان توڑ دیتے ہو یا اس ازمائی سے گزر کر اللہ کے لیے اور ایمان بڑھا لیتے ہو اللہ ازماتا اس لیے ہے تاکہ تم اللہ جان سکے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو یا نہیں اس کی نصیحتیں اور وقت کی نا سمجھی کے باوجود بھی جب تم سبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے وہ سبب وہاں سے بنائے گا جس کا خیال تمہیں گمان میں بھی نہیں ہے یا تو محبتوں کا بادشاہ ہے تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا اس کی لیے تمہاری محبت کو واپس لوٹانا کیا مشکل ہے جس کے ایک ان نے کتنی کہانیاں مکمل کر دی پھر وہ تمہاری کہانی کو کیسے ادوری رہنے دے سکتا ہے اس کا ایک نام الودود ہے یعنی دینے والا پھر وہ کیسے تمہارے خالی ہاتھ واپس جانے دے گا جو بے زبان چنٹی کی خموشیوں بھی نظرانداز نہیں کرتا تو پھر وہ کیسے تمہیں نظرانداز کر سکتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری طالع ہے اگر تم ان برے برے گناہوں سے پرہیس کرتے ہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہارے چھوٹے موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساکت کر دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ سے داخل کریں گے موضوع کا وقت بتا کر نہیں آتا اور کیا پتا وہ وقت آ گیا ہو جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور خدا کی مرضی تمہارے حق میں ہوتی ہے اور پھر جب نصیب میں لکھا ہوا تمہیں ملتا ہے تو خدا فرماتا ہے کون فائے کون ہو جا اور پھر ہو جاتا ہے اور اس لمحے میں آسمان چاند ستارے سورج قسمت وقت ہوا بادل اور بارشیں کشش قدرت کی ہر سازش تمہاری اس چیز کو ملانے کے لئے لگ جاتے ہیں میں صبر اور نواز دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ کا ساتھ دلواتی ہیں اس کے بغیر ساتھ نہیں مل سکتا اس لئے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ ہونی چاہیے مصیبت میں خموشی کے ساتھ اللہ کی رضاق کو مان لینا چاہیے کچھ بھی مجود ہو اس پر شکر ادا کر لینا چاہیے اور آگے بھار کر اللہ سے اچھے کی امید رکھنے چاہیے یہ صحیح معنی میں سب تم کہتے ہو کہ درد عبردار سے باہر ہو گیا ہے اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا محبت کرتا ہوں اور جن سے وہ محبت کرتا ہے ان ہی کو ازمائش میں ڈالتا ہے کیوں وسوسوں میں ڈال رکھا ہے تم نے خود کو کیوں خود کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے جب تمہارے رب نے کہہ رہا ہے درو نہیں گمگین نہ رکھو یقینا ہم تمہیں بچانے کے لئے آ رہے ہیں پھر تم بے خوف کیوں ہو جا رہے ہو جب تمہارے اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں بچانے آ رہے ہیں اللہ خود کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یقین رکھو اس پر جو اس نے کہا ہے اللہ نے سب کچھ بہتر ہین ہی لکھا ہوگا شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں تھندک آئے گی ورنہ سلکتے رہو گے تڑپتے رہو گے بے سکون رہو گے زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو اللہ نے آپ کو آپ کا حصے کا سک بھی ضرور دینا ہے آپ کا حساب شاید غلط ہو جائے لیکن اس کے پاس سارا حساب اصل حالت میں موجود ہے وہ اگر آپ کو دکھ سے گزار رہا ہے تو وہ آپ کو سک سے بھی گزارے گا اتمنان ہو جاؤ کیونکہ اب تمہارا سبر کا انام بہت جلد مل جائے گا تمہارے یہ آسو خوشوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور آسمان سے تمہارے لئے کن کے موجزے اتارے جائیں گے اللہ ہمارے سبر کی ازمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے وہ ہمیں سزا نہیں دیتا اپنی طرف رجوع کرنے کے لئے سبر کے سفر سے عشنا کروا دیتا ہے جس کی منزل رب کی قربت ہوتی ہے اور ہماری ہر ازمائش پر کیا جانے والا سبر ہمیں بھی بلند مقام پر پہنچا کے لئے تم اتنا انتظار کر رہے ہو وہ تمہارے لئے بہتر نہیں تو اسی کو بہتر بنا کر تمہارے تک پنچا دیا جائے گا جب آپ پریشان ہوتے ہو تو یاد رکھو کہ زندگی میں کبھی بھی وہ وقت نہیں آتا جب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سبر اور محنت کے بعد آپ کو ضرور کامیابی ہوگی لہٰذا اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو اور مستقبل کے لئے دعا گو رہو اور پھر جس کے دل پر طرف ہوتی ہے جو سبر ہوتا ہے توقع کرنے والا ہوتا ہے وہ امید نہیں چھوڑتا وہ مسلسل یقین رکھتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا آپ کا درد ختم نہیں ہو رہا اللہ جانتا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ ایک ہی چیز کی طلب مسلسل آپ کو خائے جا رہی ہے آپ کی خموشیوں کے پیچھے درد بری راتوں میں اللہ ہی نے آپ کو تڑکتے ہوئے دیکھا ہے کیا آپ کے لئے اتنا کافی نہیں ہے کہ اللہ فرماتا ہے سبر کرو بے شک تم ہماری نگاہوں میں ہو اللہ جو تمہارا دل ابھی تک نہیں بدل رہا تمہارا سبر دیکھ کر تمہارا نصیب بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہے اللہ کی مسلحت کو سمجھنے والے لوگوں کے دل کبھی زدی نہیں ہوا کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پریشانی خموش رہنے سے کم سبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ تو چھوٹی سی چینٹی کا بھی تم نے کیسے سوچ لیا تمہارے ٹوٹے ہو دل کے ساتھ کیے گے سبر کو وہ زیادہ جانے دے گا یقین رکھو دعاوں پکارنے والے واپس آ جاتی ہیں جب قبولیت کا کن فایا کن کہا جاتا ہے تکلیف میں سجدہ کرنا اور اپنی تکلیف کو دنیا والوں سے چھپا لینا اللہ والوں کی ایک صفت ہے سکتلیف میں سکتہ